موسیقی 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 عید کی نماز پڑھتے تھے آ کے پہلا کام ہوتا تھا ناشتہ نہیں بھئی عیدی تھے پہلے بڑے تایا بھو چھوٹے تایا بھو اسی طرح سارا صاحب یاد رہتے تھے ویسے محسن ایک بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو عید سیلیبریشن کا پورا نقشہ ہی کھینڈ ڈالا ان کی یہ باتیں سن کے چچا مامو بھوپیت آیا یقین کریں ہم بھی ٹرانس میں ایسے جیسے اپنے بچمن میں چلے گئے ہیں کیا بات ہے بہت ہی تھا ان سے عیدی وصول کرتے کوئی دس دیتا تو لڑائی نہیں کرتے تھے بہرحال بڑے خوش ہوتے تھے اس وقت دس کم ہوا کرتے تھے اس وقت ایک رپیہ دو رپیہ جو دور تھا اچھا کہ سیونٹیز میں یاد ہے اس وقت ایک رپیہ دو رپیہ چلتے تھے اس وقت ایک رپیہ دو رپیہ چلتے تھے سارا دن وہ پیسے اڑاتے تھے ختم نہیں ہوتے تھے انام صاحب آدھا تو نمک ڈال دیتے تھے نمک باتل بینا اور آج باتل ہی پوری بار آجاتی تھے آج الحمدلللہ ہم اید دیتے ہیں اپنے گھر والوں بچوں کو بھاجوں کو بتیجہ کو الحمدللہ بہرحال اسی طرح خوشیاں ہیں پرانی چیزیں یاد آتی ہیں یہ بہت خمصورت دور تھا والدہ بھی زندہ تھی والدہ صاحب ماشاء اللہ والدہ کیا بناتی تھی میری والدہ زیادہ تر ہماری پسند کا کھانا جیسے علو گوشت مجھے بہت پسند تھا والدہ صاحب بہت پسند ہے وہ بنتا تھا سوئیاں صاحب نے بتایا اس طرح سوئیٹ کے اندر کوئی سوئیٹ کے اندر کوئی کوئی سوئیٹ کے اندر کوئی دودھ میں ڈالی جو روٹین میں شیر فورما جسے شیر فورما جسے پستا اوپر برک کی تھوڑی سی لگا کے برک وغیرہ اس طرح کے براتے ہوتے تھے ہیر برائی جاتی تھے ہمارے گر میں اور بھی اس طرح کی سوئیٹ چینیں جو سیزن کے اتھبار سے ہوتی تھے وہ بنتی تھے اگر سردی ہیا تو بھی ریلپ ضرور بنتا تھا اوپر کھویا لگا کے اندے لگا کے اس طرح برک لگا کے چاندی کے برک لگا کے دوک شاہب بھابی بھی ایدی لیتی ہے بلکل ہر صاحب لیتی ہے بھابی بھی بھی بھابی بھی بھابی نے پسند بھابی نے پسند بھابی بھی بھابی بھی کیا میری فیملی میری فیملی کی بھابی کو کیا چیز اچھی لگ دیا آپ کی پرائیتش اچھ لگ دیا یا بنکارانہ صلاحیتیں ہیں میری جو پریکٹس ہے میری جو پروفیشن ہے ان کو ناز ہے میرے پروفیشن کے باقی جو یہ تھوڑا بہت ایکٹنگ کا شغل میں کرتا ہوں یہ مجھے شوق ہے میرے گھرولوں کو پساندے میرے بائی میری بہنیں بڑا انتظار کرتی ہیں تو بابی کے ساتھ ایکٹنگ آیا ہے کبھی نہیں ایسا نہیں ہوا لیکن گھر میں تو چلتی ہے ایکٹنگ آج کل جو ڈراما اس میں میرے ایک دو سین آنے ہیں تم ساتھ نبالیتے ہیں تو پورے بینیں میری ویٹ کر رہی ہیں بڑا خوبصورت پروفارم آپ نے کیا تو خان صاحب جب آپ ایک ڈراما کرتے ہیں تو جب تک وہ ٹی وی پہ نہیں چلتا اس وقت تک آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کیا ہوگا ظاہر ہے اس کا ریزلٹ انسان کو بڑی چاہتوں سے وہ چاہیے ہوتا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا فیڈ بیک ملتی ہے اب اس وقت جس کا ذکر کر رہے ہیں ساتھ نبالیتے ہیں اس میں ایک پروپرٹی ڈیلر کا رول ہے لیکن بڑا جیسے کہ پروفیشنل پروپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں بات ہو گوتوں میں ادھر ادھر کرنا یہ وہ اس کا ریسوانس ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے مجھے کئی لاہور سے سینئر موسٹ ایکٹرز نے ان کی کال دنس نے کہا اینامان وہ سین آپ نے کیا سین چھوٹے ٹائم کے لئے ہوتا ہے یا سین بڑا ہوتا ہے چھوٹے ٹائم کے لئے وہ اپنا امپیکٹ چھوڑ کے جاتے ہیں کچھ سین ایسی ہوتے ہیں کہ مختصص سین ہے لیکن اس مختصص سین میں آپ کو اپنی پروپارمیس کا جادو جگان ہے اور آپ اچھی پروپارمیس جاندار چھوڑ کے جاتے ہیں چھوٹا سین بھی لوگوں کو بڑا لگتا ہے جب بڑے سین میں آپ بور کر دیتے ہیں تو بڑا سین بھی چھوٹا لگتا ہے بابن میاں بھی بڑے پیارے کریکٹر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے لگے ہمارے ساتھ عبیرہ موجود ہیں آرٹسٹ ہیں اور باب پروپرسشن وہ بھی ایک پرنسپل ہیں اے سکول کی تو پہنچ ہی پیاری کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے یہ نہیں صرف ایکٹنگ سے ہی جڑے ہو ہیں سب لوگ بلکہ سب لوگوں کے اپنے اپنے کام بھی ہیں لیکن ساتھ میں آرٹسٹ کمیونٹی اپنے پروپرسشن کو بھی دیکھ رہی ہیں عبیرہ کسی ہیں آپ کسی اید کو ساتھ گیا جی اللہ کا شکر ہے اور سب سے پہلے تو میں روحی چینل کا تھانکیو بولوں گی کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام اینج کیا ہے اور میری طرف سے اور روحی چینل کی طرف سے جتنے بھی اہلِ اسلام ہے سب کو اید دلی اید مبارک اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے کہ پہلے تو ایدیں اور ہوا کرتی تھیں اگر میں بات کروں تو ایسا لگتا جیسے عرصہ ہی ہو گیا کہ ہم نے اید جو ہے وہ ایسے باہر نکل کے گزاری ہو یا کہیں پر جا کے اب تو گھری رہنا بڑتا ہے جاہر ہے ایس او پیس کو فالو کرنا بڑتا ہے تو انشاءاللہ ایس او پیس کو فالو کریں گے تو دوبارہ سے ایسی ہی ایدیں منا سکیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی شکر ہے گھر میں گزار ہی ہے آپ سکول ٹیچر پی ہیں تو آج کل تو سکول بند ہوں گے ایسا میں منجمنٹ میں ہوں تو میں جاتی ہوں تو ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھی ہم لوگ on-line کلاسیز لے ہیں تو ہم لوگ تو گھر نہیں بیٹھیں تو منجمنٹ کو تو کرنا بڑتا ہے بالکل 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 بارش ہو اندھیری ہو دھوپ ہو چاہوں ہو یہ بڑی پنکچول ہیں اپنے سکول کے معاملے میں آپ سکول کی پرنسپل ہیں تو سمٹایم آپ کو غصہ بھی آتا ہے سٹوڈنٹس پہ یا سٹوڈنٹس کے پیرنٹس پہ بھی آتا ہے جب آج کل فیچ نہیں ملتی ہیں بلکل نہیں یہ بات ٹھیک ہے مجھے ایسے بھی خان سب کہتے ہیں کہ تمہارا مقبرا سکول میں ہی بند ہے اور مجھے اس پہ کوئی بھی بھرا نہیں لگتا کیونکہ مجھے واقعی ہی اپنی اس فیلڈ سے بہت محبت ہے پگمبری پیشہ ہے اس لئے تو غصہ آتا ہے آج کل تو بہت زیادہ ہاتا ہے کیونکہ جیسے کہ اب ایت تھی تو ہم نے اپنے اپنے سالریز دینی تھی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہ کر سکتے تھے ان کی رسپونس بیلٹی تھی جیسے کہ میں گھر نہیں بیٹی ہمارے سرگھر نہیں بیٹی ہم نے کلاسیز اپنی لیاں بچوں کو تاکہ انٹرچلین سٹڈی سے فیزیکل کلاسیز والی بات تو ہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم نے تو اپنا کام پورا کیا ٹھیک ہے تو وہ تیار ہو کے صبح صبح جانا وہی تو اصل چیز ہے بھی کول کولا ہو یا نہ ہو بات تو وہی ہو جاتی ہے ابھی میں نے ایک قویشن کیا تھا دوک صاحب سے کہ تائم اور پنچولیٹی آپ پروفیشنی آرٹس میں ہیں تو وہ کتنا ضروری آپ بہت ضروری ہے جب تاک آپ کود پنچول نہیں ہوں گی آپ دوسروں کو نہیں سکھا سکتے بلکل بھی تو تائم بہت زیادہ مہتر کرتا ہے ہر چیز میں ہی مہتر کرتا ہے صحیح ہے دیکھیں کھانا بنانے سے لے کہ آپ کی اگر مرد بھی ہے تو وہ بھی تائم کی بابند نہیں ہے جاہر ہے وہ آپ کی مہمانوں کے سامنے شرمندہ کروا سکتی آپ کو آپ اگر ایز ایٹیچر یا جو بھی یہ میری فیلڈ ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اس میں تو سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کی جو پنچولیٹی ہے وہ آپ کی ایکشلی جو آپ کی کمیٹمنٹ اور پنچولیٹی ہے آپ کی پرسنیلٹی کو شو کر رہی ہوتی ہے چاند رات پر سب مہندی لگا رہا ہے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں مہندی تان سجدی جے نچے منڈے دی ماں مہندی تان سجدی جے نچے منڈے دی ماں سی تو عیدیں شبراتیں یہ خوشیوں کے ایونٹ بھی تب ہی رنگین ہوتے ہیں جب ہاتھوں پر مہدی کا رنگ چڑھتا ہے جن ہاتھوں پر مہندی کا رنگ نہیں چڑھتا وہ بچیاں عید کیسے منا سکتے ہیں دو لفظ کہے دونوں میں خواتین آئی ہیں تو خواتین کے بغیر خوشیاں کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی بیٹی کے روپ میں ہو ماں کے روپ میں ہو بیوی کے روپ میں ہو وجودِ زن سے ہے کائنات میں رنگ یہ ہی آپ کہنے والے ہیں مجھے نہیں بتاتا میں نے کہا کہا وجودِ زن سے ہے کائنات میں رنگ صحیح ہے وجودِ زن سے ہے کائنات میں رنگ تھوڑی دیرے چھے بپڑ میاں پان گے سمیب فلے چھے وجودِ زن سے ہے اس وقت بھی اید گھر گھر کے فنکشن میں رنگ بلکل تو آپ لوگوں کی آمد کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کے بغیر یہ اید ادھوری ہوتی تو کب شروع کیا ابیرہ اپنے پروفیشن جو ایزا اداکار میں ڈیڑھ سال مجھے ہونے والا مجھے انام خان سر انہوں نے ہی انٹروڈیوز کروایا تھا مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہ فخر سے کہہ ستی ہوں کہ سر انام خان میرے رول موڈل ہے میں انہیں کو دیکھے آگے بہت سی ایکٹر یہ جیسے کہ آپ جو فنکار ہوتا ہے وہ بائے برت ہی ہوتا ہے تو اسی طرح تیچر جو ہوتا ہے وہ آرٹیسٹ بھی ہوتا ہے اس میں سارے جو ہوتے ہیں یہ کریکٹرز وہ پائے جاتے ہیں تو آپ جو استاد ہے آپ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں یا آپ اپنا رول موڈل ہر کسی کا ہوتا ہے اور انسان اگر یہ کہے کہ میں جوت ہوں میں خود ہی ہوں تو ایسا بلکل نہیں ہو سکتا مجھے ساری نام خان نے اس میں فیلڈ میں انٹروڈیوز کرایا میں آج بھی یہ کہتی ہوں اور آج سے بیس سال بعد جب لوگ بہت سارے مجھے جاننے لگ جائیں گے تو تب بھی میرے زبان پہ ان کا نام ہوگا اللہ تعالی کے بعد یہ میرے لیے وسیلہ گنے استاد کی بڑی اہمیت ہوتا ہے اور اس فیلڈ میں کتنی ضروری ہے بہت ضروری ہے ہر فیلڈ میں ضروری ہے آپ کسی کو دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں ایزا استاد جب آپ پہ زیمداری آتی ہیں تو آپ کو دیکھ کے سب رول موڈل آپ کو سمجھتے ہیں تو اس فیلڈ کے اوپر کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اس اس سیڈ کو جس پہ آپ اس وقت ہیں اس کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتے تو پھر فیلڈ کا نقصان ہوتا ہے ایکشلی نقصان فیلڈ میں جب بھی ان بچوں کو میں ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہوں یا میں انہیں ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہوں میں ان کو ویریشن بتا رہا ہوتا ہوں میں انہیں ڈائلاغ ڈلیوری سمجھاتا ہوں کہاں آپ نے پاوز لینا ہے کہاں سٹریس لینا ہے کہاں آپ کو گیپ دینا ہے کہاں آپ نے ہائی فچ پہ جا کے بولنا ہے کہاں آپ نے انڈر ٹون ہو کے بولنا ہے تو یہ بچے جب اس چیزوں کو فالو کرتے ہیں جیسے اس کا فرسٹ سٹریس میں اور آپ یقین کریں بابر علی ساتھ تھے سبا فیصل ساتھ تھی راہیلا آغا اتنے بڑی کاس کے نام تھے اور اس نے اس طرح سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پرفارم کیا کہ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ ذرا سی بھی ہیزیٹیشن یا ذرا سی بھی کنفیون اس نے محسوس نہیں کی اس نے بڑا اچھا ویل پرفارم کیا اور اس کے بعد جب میں اپنے جتنے بھی یونیس بچے میں ان کو سمجھاتا ہوتا ہوں صرف ایک بات اپنے پلے باندھو با عدب با مراد بے عدب بے مراد اور وہ کہتے ہیں نا صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پہ حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں نہ وہ وقت رہا ہے اور نہ یہ وقت رہے گا اور آنے والا وقت انشاءاللہ اس سے بھی بہتر وقت ہوگا دریامان دے پار قدیتے جامانگے دریامان دے پار قدیتے جامانگے سب کچھ چھڑ کے ایک دن کربل لے آوانگے پھر لاغے بے کے لاغے بے کے ایک بار نمائیں تیرے ہاتھ دی پکی روٹی کھاوانگے تے بوہے پیڑ دے آنگے لنگے ویلے دے تے آمن والا ویلہ خوشیاں نال سجاوانگے خوشیاں نال سجاوانگے یہ میرا ان پردیس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لئے پیغام ہے جو ہم سے دور میں بیسے ان کو بھی یاد کر رہے ہوں گے اور وہ بھی آپ لوگوں کو یاد کر رہے ہیں دیکھیں نا ہم نے باتوں باتوں میں کس طرح آپ نے جو پردیس میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو بھی عید مبارک روحی کی جانب سے محسن کی جانب سے اور آج جتنے بھی میرے فنکار ساتھی ہیں ہم سب کی طرف سے عید مبارک ایک بریک لیں گے جی اور میٹھی میٹھی اید پر میٹھی میٹھی باتیں ہوتے رہیں گی اور پردیسیوں کو بھی ہم یاد کریں گے ایک بریک کے بعد ملکم بیک نا سے میٹھی میٹھی عید پر میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں میٹھی میٹھے وہ کمیونٹی جو کہ ہمیں ہمیشہ ہساتے ہیں ہمیں رولاتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم گھر کا ان کو ایک فرد ہی سمجھتے ہیں آرٹس کمیونٹی جو کہ ٹی وی پہ ڈراموں میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ سے ہم فیملی ممبر ہمیں سمجھتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ سمیرہ ملک صاحبہ ہیں جو بی پروفیشنل تو فیزی تھرپیسٹ ہیں لیکن اس کے علاوہ تمپیر بھی ہیں ریڈیو بھی کرتی ہیں آرٹس بھی ہیں اس کے ساتھ سابنکار کمیونٹی کو پریزنٹ کر رہی ہیں کیسی ہیں سمیرہ آپ کا ڈرس بہت پیار ہے آجکا جی تینکیو سو مچ محسن پاسٹ و فال میں اپنی دیکھنے سننے والوں کو اید مبارک سب سے سب سے سننے والوں اور آپ کا ڈرس پر خان سے سننے والوں خواتین سے بہت 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 بے شکریہ اید مبارک میں وہ امیرہی چینل من قرر قرار بہت 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 رہاکی ہے ہم لوگ خواتین جو ہوتے ہیں وہ پھر عید مناتے ہیں کسی طریقے سے بھی میندی لگائیں، شیر خورما بنائیں اور مٹھی 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 لیکن پالر تو کائیں ملیا جس نے پالر کا خود سیکھا ہونا اس کو پالر جانتے ہیں یہ خود بیوتیشن ہے ابھیرا بھی بیوتیشن ہے اور آپ نے کہا کہ جہاں دو خواتین بیٹھ جاتے ہیں وہاں دونوں بیٹھیں ہیں آپ لوگ شوٹن کرتے ہیں وہاں دونوں پسکے ہوگی وہاں دونوں پسکے ہوگئے ہیں وہاں دونوں پسکے ہیں خواتین کو تعریف بھی بہتیاری ہؤں بہتیاری ہماری ہے سمہرا اکٹنگ چھروی ہیں اور کب پتے چلا کہ یہ بھی گئٹس ہیں آپ نے کہا کہ اکٹنگ آپ یہ سمجھیں کہ جب میں نے اپنے سکولارے جنگ اور کک suffاتے ہیں میں اس جہاں سے ہیSUKA تفہیک ہے اور میں میں ہر جگہ پہ سٹیج سیکٹری پھر اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی چھوٹا موٹا ہمارا فنکشن سکول میں ہوتا تھا تو سب سے پہلے میرا نام فرس ڈے اوال پہ سب کہتے دے کہ سمیرا کو بولاؤ کیونکہ میں نے کمپیرنگ بھی کننی ہوتی تھی ساتھ میں نے درامے میں بھی کنا ہوتا تھا سٹیج بھی سنبھالنا ہوتا تھا یہ بچپن صحیح میرا شوق ہے اسے ہی ہے تو کھانے وغیرہ بھی بنا لیتی چلے ہندیا میں کھانے بہت اچھے بنا لیتی ہوں چھائے بریاانی ہوں گے مہر جب한데یوٹ مے بھی بناب four Starting our... ہم نے امیدیں بھی بنایا جب کو بہتا ہے کہ مٹھی اید اور پہ تو کپ مٹھی اید پہ تو سب کو بتا ہوتا ہے کہ مٹھی اید میں چیزیں ہی ہوں گے ہم لوگوں نے زیادتیں قٹس ائ میری اے آمی جاہاں جاہنے کھیر بنائی ہے مجھے کسٹڈ کا بہت شوک ہے مجھے سانت کرتا ہوں وہ میں اپنے لیے ضرور بنانا ہوتا ہے جب بھی اید ہوتا ہے میں اپنے لیے لازمی بناتی ہوں پھر اس کے علاوہ شیر خورما بھی بنتا ہے ظاہری باتہ سب محلی میں بانٹنا بھی ہوتا ہے تو ایدی کتنی ملی سب سے زیادہ کس نے دی میرے سوال آپ کے لیے مشکل ہو گیا نہیں نہیں ایدی ملتی ہے میرے بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن وہ پھر بھی مجھے ایدی دیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹے بھی ہونا تو بھائی بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہم دو بہنے ہیں ہم دونوں بہنوں کو ایدی ملتی ہے اور میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ میں ابھی بھی بچپن کو سا رہی ہوں میں سب کو کہتے ہوں مجھے ایدی چاہیے اور مجھے سب ایدی دیتے ہیں صحیح ہے تو میں بچپن میں کتنی ایدی ملتی تھی آپ بڑھ گئیوں بچپن میں ایدی اچھی خاصی مل جاتی ہوتی تھی ہاں میں فائف انڈر سے کم بلکل بھی نہیں لیتی تھی بہت کم پیسے ہیں کوئی مطلب آپ کو بتا 100 رو پاکڑا رہا ہے یا 200 رو پاکڑا رہا ہے سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے کھانے میں اید کے دن جو اید کے دن کھانے میں سب سے اچھی بھائی نی لگتی ہے میٹھے گیا ہی لابا بھائی نی کھاتی ہوں بہت شوق سے پھر اس کے بعد بھائی نی کھاتی ہوں بھائی نی کھاتی ہوں اور اس کے علاوہ ویسے میں ساری چیزیں ہی بنا لیتی ہوں پہلا ایکٹ کہا پہ ہوا پہلا ایکٹ پہلا ایکٹ میرا سکول لائف میں ہوا تھا پہ اس کے بعد ہم نے انام خان صاحب کے ساتھ تھیٹر میں کیا اور ایک ہمارا ڈراما تھا وارش شاہ میں نے رول کیا تھا سابو کا سابو کا رول کیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے خان صاحب کے ساتھ ایک ٹھائٹر میں کیا تھا یقین ماں نے انہوں نے پہلے میری جوانی دکھائی پھر یہ مجھے بڑھاپے میں لے کے گے بڑھاپا بھی ایسا کہ مجھے کہتے ہیں خان صاحب کہ آپ کھنا یہ گلاسیز لگائے ہوئے یہ وایٹ بھال کیے ہوئے بڑی اچھے لگیں گے اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے مجھے بڑھا بیٹوں میں بڑھا 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 بیٹوں میں ہم نے پھر بڑھا بڑھا گیا لیکن اب وہ بڑھا 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 Πریبا کیونکہ جب آپ کسی بھی رول میں لیف کر جاتے ہیں آپ اس رول میں اتر جاتے ہیں تو پھر آپ اسے جب پرفارم کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے تو اس کا تعریف کروائیں اس کو بھی عبید والا جن کا ہے ادھر دیکھیں جی چاہنے اور دیکھنے والوں روحی کو پیار کرنے والوں میں جہاں آپ سب کا اپنا انام خان تو یہ دیکھیں جی یہ ہے میرا چاند یہ ہے میرا بلدان خان جو پورے خاندان کی احزان یہ میرا پوتا ہے اور یہ ہمارے گھر کا ایک اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا اتنا خوبصورت کھیلونا ہے کہ ہم سارے گھر والے کیا پورا خاندان اس سے کھیلتا ہے نام آپ کا ہی نام ہے لیکن یہ اصل میں ہی نام ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی نام ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی نام ہے دیکھو بلدان خان وہ جب میں سامنے ماں سے مانو جائے گی بچوں کے ساتھ ہی دو دیا جو میرے بلدان کو بھی آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا یہ ہے میرا بلدان ماشاءاللہ بڑا پیارا پوتا ہے جی ماشاءاللہ بچے پیارے لگتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ یہ میرے سامنے بلدان پیٹھا ہوا ہے اور میرا دل کھا رہا ہے کہ میں سب کو چھوٹ چھاڑ کے میں سب سے پہلے بلدان کو اٹھا لوں اتنا پیارا ماشاءاللہ اس کو زندگی دے ہماری سب کی دعا ہے اشتر شایخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں بابن میاں صاحب آج جو انا خریکٹر میں آئے ہیں تو ہم ان کا خریکٹ بھی ایک دکھائیں گے کیسے ہیں آپ پہلے آپ سے بیسے گفتکو ہو جائے اچھا محسن بھائی جان میں تھے بلکل ٹھیکا جننے بھی ساڈے آگے اپنا مسلمان بھائی اید آج منا رہنے ایدیاں خوشیاں منا رہنے انہا سارے آنو اید مبارد روحی چینل جیڈا آئے گا یہ میرا بڑا پسندیدہ چینل آئے گا آج خان صاحب سے گاریت اسی آئے ہوئے آگے اسی آئے ہوئے بھائی جان سارے آنو روحی چینل آلے آنو میرے والوں اید مبارک ڈیر ڈیر اید مبارک میرے والوں آہو بابن میاں آپ کا وہ پاندان کی طرح پاندان ہونا چاہیے پاندان بابن میاں ان کا ہے رکشے میں اچھا اور وہ بچارہ رکشے والا اس کے ساتھ اس بابن میاں نے بڑی زیادتی کیا اور ہو سکتا ہے کہ دروازہ نوک کر کے آئی نہ جائے بابن میاں بابن میاں آپ تھوڑی سی بات کر لیں تو وہ بچارہ رکشے والا دھوپ میں کھڑا ہے بابن میاں اس کو چھوڑا ہے بھائی جان بڑا بات تمیز جا ہے اچھا وہ رستے ہی جگہ جگہ ان میں بریک کالانیاں میں رستے ہی جگہ کہ یا رکمنٹر میں تھوڑا جا کام میں کہا کتھے کام دربار جا رستے بچ چایا کہا یا میں اپنے پیر ملنا میں کہا رہنہ نو تکنے پیر ملنا کہا یا میں پیر صاحب میں ملنا ہوں جلو جی اسی دویں اندر گئے پیر صاحب بڑا اسطانہ سے جایا ہو اندرہ بڑا مزا آیا اچھا پھر انجھ ہویا کہ اچھا پیر صاحب نے کیا اچھا پیر صاحب نے کیا مرید چاولاندی پرات لیا کہ آگیا بھائی ہوئی چمگی پیر صاحب پیر صاحب نے اچھا پیر صاحب اچھا پیر صاحب پیر صاحب مرید چستا تاتھے سا آجlers اکنا پیر صاحب نام کچھ السلام پس آپ نے بہتے آیا ہے ! صرف آپ کی نےظے لڑکا ہے ! صرف دش resultado طرف میں کیا Franc метar ہجس ا Hessen بات میں صرف میں ?? پیسے بتانا ہے& تہر تہر بات کیا کسا ہے ! مدبا تو میں が مدب پہے دے اہے جانا ہے کیوں کیوں پیسے دے میں masks پیسے دا پیسے دے پیسے دے پیسے دے تو چلدہ باند چلدہ باند یار سواری چکڑنی تو سواری چکڑنی اللہ دے اللہ ہی ان چکڑ گا جی ہو جی تو میرے نال کرنا بابن بیاو سے پیسے دے آپ وہاں یا رکھشے میں پیسے پیسے میں ہم نے دکھتے آگیا اوہ یار تیلو دکھتے نہیں آگئے یا پیسی کی بخشی کو کسی موڈا لگی پھر دے اوہ پہے دو میں جاؤں ہاں اوہ میں کہہ رہا ہوں لگو دے ساپ انسان نا آلی گال کار میرے نال تو میں نو جگہ دا لائی جا رہے ہیں پیسی میں نو پہے دے اوہ کار کے تو آیا اوہ میری کال سونتو تیہنو میں سور پیا دے دیتا تیرا میرا حساب رابر ہو گیا نال تو بھی بے کے آیا اچھا اس تو بات جیڑی میں تا نو گال دستا تو کی کان دے لے کہ ہون تو چلدہ بان یہ بابن بیا کیا سٹوری ہے سور پیا آپ نے کہا اسے دو سو مانگا آپ نے کہا میں بھی بیٹھ گیا ہوں اس لئے سور پیا میرا سور پیا اس کا یہ کونسا عرب ہے نہیں وہ ساتھ بیٹھ کے آیا ہے کہ بھائی جان اور دن مینے مون چھو چندی بھالی سجدی آگی مگل جاندی گدی گدی اچھا پھر ان نے کہتا کی میرے نال زیاکتی کیت تی اچھا پھر ان نے کہتا کی میرے نال زیاکتی کیتی میں گار میری بیگم نال میری تھوڑی چی لڈائی شڑا ہی ہو گیا جی کو تو بڑی موں پھاڑتے ہاٹھ چھوٹتے آگی اچھا پھر ان نے چھو نال میرے نال کیتا چھوٹتے ہاں 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 جی تا موں پھاٹ بھی آگی ہے ان کاندے جا دا نمبر دس سو میں پچھو کمیز چھوکے دکھا انہے از اینہ سے نمبر ہے انہوں ہی لالی نہیں لائے بڑی ٹکوڑ رولن دی باس تو زیادہ لگتی آگی میری بیگم نال لگ دی پھبتی آگی بنا کے رخیا کرو نا تسے بائیگان بنا مہتے بنا کے رکھنا پتہ نہیں انہوں کی آرہا انہوں کو سکھانا لیاں رضیہ کمیٹیاں لیاں کدھی آ جاندی اوہ دے کان بھرتی رہن دی آگی رضیہ کمیٹیاں لیاں بڑی پھپے کٹنی عورت ہے گی اچھا اچھا کہا لے بابن میاں تسری رضیہ کمیٹیاں لیاں پھپے کٹن نا کبھو اوہ ایک دن آئیس ہاڈیاں بھی کمیٹی رہن اچھا کہ سارے ملے دی کمیٹی دے تواڑی بوٹی کھا گئی ہے تکیر کری ہے میں کھنا میں ہوتی پوری گھوٹ کھا گیا تھوڑی ہی رہ گی اوہ کہہ رہی سی جی دی کمیٹی نکلنے سی جنہیں کڑنے سی اوہ خود ہی نکل گئی اوہ آسو نکل گئی اوہ دے تلکات بڑے رسی اچھا جی بابن میاں اید کسی گزر رہی ہے آپ کی جی اللہ نے شگر آگا بڑی چنگی گزر رہی ہے گی بس ہے تھوڑا جی ایک گھار میں گیا میں کہا میرے واسطے کوئی اید اود واسطے ہون تو کی بنایا آگا بیگامنو کہا اور نے آنجو مون کوڈکے ہندی کھٹا کہندی میں مون بنایا تھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت مزا آ رہے جی اور بابن میاں سے بھی یہ باتیں کر کے بڑا اچھا لگا اید کے دن اگر آپ نے مزدوروں کا خیار رکھنا ہے تو اس طریقے نہیں کیجئے گا کہ رکھشے والے کو کہیں کہ میں بھی بیٹھ کے آئے ہوں تو دوست ہو ہے تو اس کا آپ مجھے ملے اور آپ کو ملے تو آپ نے سب کا خیار رکھنا ہے تو ایک بریک لیں گے اور بے کے بعد تھوڑی سی بات اور کنٹینو کریں گے اور ہمارے ساتھ دیسی مونڈا جویش صاحب بھی موجود ہے ان کا گانا بھی سنیں گے ایک بریک موسیقی ویڈکم پیک ناظریت میٹھی میٹھی عید پر میٹھی میٹھی باتیں اور میٹھے میٹھے فنکار ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں اور ہمارے ساتھ بریک پر دانے سے پہلے بڑی مزے کی باتیں کر رہے تھے بابن میاں جو کہ کریکٹر ادا کر رہے تھے ہمارے بڑے ہی پیارے فنکار ہیں عرشت شیخ صاحب سرگودہ سین کا تعلق ہے تو عرشت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی ایکٹنگ بڑی مزے کیا ہے ہم تو چاہ رہے تھے کہ فنکاروں سے صرف بات نہ کریں ایکٹنگ بھی دیکھیں ایکٹنگ بھی دیکھیں ایکٹنگ کیا ہے بڑا اچھا پرفارم کیا کب سے کر رہے ہیں پرفارم آپ جی بہت شکریہ میں تقریباً انتالیس سال سے اس فیلڈ سے منسلک ہوں میں ریڈیو بھی کر رہا ہوں سٹیج بھی کر رہا ہوں اور ٹی وی بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو عید کیسے گزر رہی ہے جی آپ کی جی بہت اچھی عید گزر رہی ہے اور جب خاص کر آج عید کا مزہ دوبالا ہو گیا جب آج ہم آپ کے ساتھ اور خان صاحب کے گھر میں موجود ہیں اور بڑا اچھا لاغ رہا ہے مجھے بلکہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھے مٹھو کہا کرتی تھی دوسروں کی ماں تو ان کے لیے وہ بنایا کرتی تھی نا سمینہ وغیرہ تو وہ مہرے لیے سپیشل چوری بنایا کرتی تھی اچھا مٹھو بھی کہتی تھی اور چوری بھی بناتی تھی روہی چینل کے حوالے سے آپ کو پیغام دینا چاہیں گے جی روہی چینل کے حوالے سے میں پیغام دینا چاہوں گا اور بڑا اچھا لگا مجھے بڑی خواہش تھی بڑی تمنا تھی دل میں کہ ان کے ساتھ بھی ان کے چینل پہ بھی میں کام کروں اور آج یہ لوگ سپیشلی جب سرگوڈا آئے تو مجھے بڑا اچھا لگا ہم نے ان کو اچھا ویلکم کیا اور آپ نے بھی ساتھ ہمارے مقصد کہ آپ کے گھر میں آئے تو وہ کہا کہتے ہیں وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت تو دیکھئے کبھی ہم ان کو کبھی گھر کو دیکھتے ہیں نہیں اگر میں یہ کہوں کہ وہ آئے گھر میں ہمارے یہ خدا کی قدرت ہے کبھی ہم تم کو اور کبھی رو ہی کو دیکھتے ہیں عبیرہ آپ سے میرا question ہوگا کہ ابھی آگے کیا فیوچر planning ہے کس طریقے سے جو عید کے آنے والی عید کا کیا پلان ہے اور کیا آگے بھی اس فیلڈ کو بھی بہت زیادہ آگے کنٹینو کرنا ہے یا آپ کے بعد دو آپشنز ہیں جی اس فیلڈ کو ابھی تو میں نے سٹارٹ لیا ہے پچھلے چھے سال سے میں ایجوکیشن سے منسلک ہوں تو انشاءاللہ دیکھیں پلاننگ تو ہم سب لوگ بہت کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا پلانر تو اوپر بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جیسے کہ تلی نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا کہ ہم سب بہت اچھا پلان کرتے ہیں ہم نیکسٹ یہ کریں گے جو ہے یہ میں نے سوچا ہوا ہے میں ویسے کروں گی ایسے کروں گی تو میں ایسا کچھ کہا نہیں سکتی ہوں یہ ہے کہ انسان کے جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے ہمیشہ آپ کی جیسی نیت ہوگی آپ کو نیکسٹ ویسے ہی لوگ بھی ملیں گے تو شکریہ اللہ تعالیٰ کہ سر انام خان ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اپنے کام کے ساتھ سنسیر ہونا چاہیے کام کوئی بھی ہو ایکٹنگ ہے یا ایجوکیشن ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے آپ کسی کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کی جو سنسیریٹی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے تو اسی کی بیس پر آپ آگے بڑھتے بھی ہیں اور نیچے گرتے بھی ہیں تو آپ اپنے کام کو نیت کے ساتھ کریں گے بہت شکریہ انام صاحب اپنی تمام آرٹس کمیونٹی کو بھی میں تینکیو بولوں گا انام صاحب آخر جنگلہ بہت شکریہ موسن میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور سپیشلی روحی چینل کا کیونکہ آپ روحی ایک ہیں کہ آج روحی چینل میرے گھر میں ایسے آیا جیسے آنگھن میں چاند اترا روحی چینل آل اوور دا ورڈ دیکھا جاتا ہے دوستو لیکن اس کی سپیشل جو ویورشپ ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ سرائکی بیلٹ میں بہت زیادہ ہے کہ روحی تو میں ایک شیر کے ساتھ اپنے مہمانوں کو خدافز کروں گا اپنی کلوزنگ کروں گا کہ آج عید دے چاند دی آس لگی آج عید دے چاند دی آس لگی تے ذرا شام تائیں زیرے لکاب رہنا متر ڈیگری روزے نہ کھول دیئے تیرا ویخ کے مکھ مہتاب ساتھی بہت شکریہ جزاک بہت شکریہ انعام صاحب ہمارے ساتھ ساری کمیونٹی کو ہم آج کے دن عید مبارک کہیں گے اور کوشش کریں گے دعا بھی کریں گے اختتامی کے تمام تر وہ معاملات جو اس وقت لوگ ڈاؤنگ کی بہت سے لوگوں کے اوپر مشکلات بن کے بھرپا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانیاں پیدا کرے اور فنکاروں کی اس فیلڈ کو دوبارہ سے اس رونک کے ساتھ دوبارہ سے کھولیں نہ صرف یہ فیلڈ بلکہ تمام تر جو فیلڈ ہے وہ اسی طریقے سے دوبارہ سے کھلیں اور یہ جو ہم پہ اس وقت وبا کی صورت میں کرونا ہے وہ بھی کس طریقے سے اختتام پذیر ہو جائے تو بہت شکریہ اپنی کمیونٹی اپنے شو سے آپ سے اجازت جاتے ہیں اید کی بہت ساری آپ کو خوشیاں مبارک ہوں اید منائیں خوشیاں منائیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اس اید پر کووٹ کا خیال رکھیں ایسو پیس پر عمل درامت کریں کیونکہ سب کو آپ کی فکر ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملیں صحیح لیکن احتیاط کے ساتھ تو آئین میں ہم گانا سنیں گے جاتے جاتے جوید دیسیمونہ ہمارے ساتھ ہے تو ان سے گانا سنیں گے تب تک کے لئے اجازت اید مبارک ہم سب کی طرف سے اللہ حافظ موید چولے نوں بالا ماں سد پٹواری نوں میں مایا وے سجڑا وے مایا جند سجڑا دے نالا ماں جند سجڑا دے نالا ماں درزی ہکا کمیز سیندے کمیز سیندے اجڑی کیندے سجڑنا پائی ہو وے بھائیں لمیاتے گھیراں گول ہو وے گول ہو وے اولوکو بکھری ایس دی سلائی ہو وے ایس دی سلائی ہو وے سلائی ہو وے سلائی ہو وے ایک کپڑا بارو مانگ وائی آئے اوہ تے پیار دا رنگ چڑی وائی آئے اوہ تے پیار دا رنگ چڑی وائی آئے زری گوٹے نال کڑھائی ہو وے کڑھائی ہو وے اوہ جڑی کیندے سجڑنا پائی ہو وے درزی ہکا کمیز سیندے کمیز سیندے اوہ جڑی کیندے سجڑنا پائی ہو وے وی کیند سجڑنا پائی ہو وے سن نفیس تے ڈھک جاوے چند بدلا دے وچی لک جاوے کوئی نگزی چھو لے دی کوئی مگزی چھو لے دی چند بدلا دے چند بدلا دے چند بدلا دے چند بدلا دے اوہ جڑی کیند سجڑنا پائی ہو وے چند بدلا دے چند بدلا دے چند بدلا دے چند بدلا دے مل ہووے مت سجنا تے ساڑا میل ہووے جا فردے ناد لکھائی ہووے لکھائی ہووے او جڑی کہند سجن نا پائی ہووے درزی ہکا کمیز سیندے کمیز سیندے او جڑی کہندے سجن نا پائی ہووے او جڑی کہندے سجن نا پائی ہووے او جڑی کہندے گیرا گول ہووے گول ہووے ولکو بکھری ایس دی سلائی ہووے حلق و وکری ایس دی سلائی ہووے سلائی ہووے سلائی ہووے